موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج بیس سفر چودہ سو بیالیس ہجری سن دو ہزار بیس کا چاریس چہلوم اگرچہ ہم کربلا میں نہیں ہیں لیکن اپنے مقام سے اپنے امام کو سلام کر سکتے ہیں زیارت عربین کی امام حسن عسکری علیہ السلام نے بہت تاقید فرمائی ہے اور مومن کے علامتوں میں سے ایک بتایا ہے چننچہ آج کی دن جو زیارت پڑھی آتی ہے اس کو زیارت عربین کہتے ہیں یہ زیارت ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے عزیز ترین صحابی صفان بن مہران جو صفان جمال کے نام سے معروف ہیں انہیں تعلیم دیا ہے اور فرمایا ہے کہ روز عربین جب آس سورج ذرا اوپر کو ہو جائے برندی پر آ جائے تو یہ زیارت پڑھئیے اور امام کو اس طرح سلام کیجئے کفمی نے مصباح میں اور شہر توسی نے مصباح المتحجد میں علام اللیسی نے بہر علموار میں اس زیارت کو نقل کیا ہے آج ہم زیارت کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ ہم جو علاموں سے سلام کرتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے السلام علیہ ولی اللہ وحبیبه سلام ہو اللہ کے ولی اور اس کے حبیب پر السلام علیہ خلیل اللہ ونجیبه سلام ہو خدا کے دوست اور اس کے نجیب و پاکیزہ پر السلام علیہ صفی اللہ ومن صفیه سلام ہو خدا کے برگزیدہ اور منتخب کے فرزند پر السلام علیہ حسین المظلوم الشہید السلام ہو حسین مظلوم شہید پر السلام علیہ اثیر القربات و قطیر الاصبرات السلام ہو مسیبت کے اثیر اور کشت اشک پر اللہم انی اشہدو خدا وندہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حسین تیرے ولی ہیں اور تیرے ولی کے فرزند ہیں وصفیعکا وابن صفیع اور حسین تیرے برگزیدہ ہیں اور تیرے برگزیدہ کے فرزند ہیں الفائض و بکرامت اک اکرمتو بشہادت جنہوں نے تجھ سے عزت پائی اور تُو نے انہیں شہادت کے ذریعے سے عزت عطا فرمائی وحبوتہو بسعادت واجتبیتہو بطیب الولادت تُو نے ان کو خوشبقتی عطا فرمائی اور پاک گھرانے میں ان کی ولادت فرمائی وجعلتہو سیدم من السعادت اور تُو نے انہیں سیدوں سردار قرار دیا وقادت من القادت وزائدم من الزادت اور پیشباؤں میں پیشبا اور مجاہدوں میں مجاہد قرار دیا وعاتیتہو موارس الانبیاء اور تُو نے حسین ابن علی کو انبیاء کی میراس عطا فرمائی وجعلتہو حجتاً على خلق کا من الاؤسیاء اور تُو نے انہیں اپنی مخلوقات پر اوسیاء میں حجت قرار دیا فَعَدَرَا فِي الدُعَائِ وَمَنْحَ النُسْحِ پس اس طرح تُو نے ان کی دعوت میں کوئی عذر کی گنجائش نہیں رکھی اور خیر خواہی میں کوئی دریغ نہیں فرمایا وَبَدَلُوا مُحْجَتَهُ فِيْكَ وَيَسْتَنْقِدَا عَبَادَكَ مِنَ الْجِحَالَتِ وَحَيْرَتِ الدَّلَالَتِ انہوں نے اپنی جان کا نظرانہ تیری بارگاہ میں پیش کر دیا تاکہ تیرے بندوں کو جہالت اور گمراہی کی تاریکی سے باہر نکالیں وَقَدْتَوَادَرَا عَلَيْهِ مَنْغَرَّتْهُ مَنْغَدْرَتْهُ الدُنْيَا حالانکہ ان کے خلاف وہ لوگ یک جا ہو گئے جن کو دنیا نے دھوکہ دے رکھا تھا وَبَعَا حَذَّهُ بِالْأَرْضَ لِلْأَدْنَا اور انہوں نے حقیقی سرمائے کو کم ترین و پشترین چیز کے بدلے بیش رکھا ہے وَشَرَا آخِرَتْهُ بِالْثَمَرِ الْأَوْقَثِ اور اپنی آخرت کو کم ترین قیمت پر خرید لیا ہے وَتَغَتْرَسَا وَتَرَدَّا فِي هَوَاهُ وَاسْتَقْوَاسْخَتَكَ وَاسْخَتَا نبیك اور تکبر کیا اور خود کو خواہشات نفس کی گود میں ڈال دیا اور تجھے اور تیرے نبی کو ناراض کیا وَعَطَعَا مِنْ عَبَادِكَ اَهْلَ الشِّقَاقِ اور تیرے بندوں میں اہل فساد و نفاق کی اطاعت کی وَحَمَلَتَ الْأَوْزَارِ الْمُسْتَوْجِبِينَ بِالنَّارِ اور ان لوگوں کی اطاعت کی جو گناہوں میں ڈوبے ہوئے اور اہل جہنم تھے فَجَاهَدَهُمْ فِيكَ سَابِرًا مُسْتَمُحْتَصِبَا پس انہوں نے تیری راہ میں صبر کرتے ہوئے جہاد کیا حَتَّى صُفِقَ فِي تَعْتِكَ دَمَهُ وَسْتُبِيحَ حَرِيمَهُ یہاں تک کی تیری اطاعت میں ان کے خون کو بہا دیا گیا اور ان کے حریم کو مباہ قرار دیا گیا اللہم فَلْأَنْهُمْ لَعَنًا وَبِيلًا فَدَابَنْدَا ان پر سخت ترین لعنت فرماؤں وَعَذِّبْهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا اور ان پر دردنات عذاب فرماؤں السلام علیکے ابن رسول اللہ اے فردند رسول آپ پر سلام السلام علیکے ابن سید الاوسیاء اے سید الاوسیاء کے فردند آپ پر سلام اشہد انکا امین اللہ وامینہ وابن امینہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ خدا کے امین اور اس کے امین کے فردند ہیں عشتہ سعیدن ومضیتہ حمیدہ ومتفقیدن مضلوما شہیدہ آپ نے سعادتمند زندگی گزاری اس دنیا میں تعریفوں کے ساتھ گئے آپ کی موت اخلا کر گئی اور آپ مظلوم شہید کیے گئے وَأَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ مُنْجِزٌ مَعُعَدَكَا میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک خدا نے جو آپ سے وعدہ کیا ہے اسے وفا کرے گا وَمُحْلِقُونَ مَنْ خَدَلَكَا اور جس نے آپ کو ضلیل کیا اسے حلا کر دے گا وَمُعَذُبُونَ مَنْ قَتَلَكَا جس نے آپ کو قتل کیا اس کو عذاب میں افتلا کرے گا وَأَشْهَدُ أَنَّكَ وَفَيْتَا بِعَحَدِ اللَّهِ وَجَاحَتَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے خدا کے لئے وعدے سے کیے ہوئے وعدے کو وفا کیا اور اس کی راہ میں جہاد کیا حتیٰ اطاق الیقین یہاں تک کہ آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے فَلَانَ اللَّهُمَنْ قَتَلَكَ خدا لانت کرے اس پر جس نے آپ کو قتل کیا فَلَانَ اللَّهُمَنْ ذَلَمَكَ خدا لانت کرے اس پر جس نے آپ پر ظلم کیا فَلَانَ اللَّهُمَّتَنْ سَمْيَدْ بِذَالِكَ فَرَضِيَدْ بِهِ خدا لانت کرے اس قوم پر جس نے آپ پر ظلم کی داستان کو سنا اور اس پر راضی ہوا میں تجھے گواہ قرار دیتا ہوں کہ پالنے والے میں اس کا دوست ہوں جس کو یہ دوست رکھتے ہیں اور اس کا دشمن ہوں جس کو یہ دشمن رکھتے ہیں اے فردند رسول آپ پر میرے ماں باپ فدا ہو جائیں میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ برند مرتبہ سلبوں اور پاک رحموں میں نور کی صورت میں تھے جس کل جاہلیتو بے انجاس ہا جاہلیت نے اپنی ناپاکیوں سے آپ کو آلودہ نہیں کیا اور آپ کو اپنے تاریخ لباس نہیں پہننے دیا واشہد انکا من دعائم الدین اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ دین کے ستون ہیں وارکان المسلمین اور مسلمانوں کی بنیاد ہیں وماقل المؤمنین اور مؤمنین کے لئے پناگاہ ہیں واشہد انکا الامام التقی الرضی الزکی الحادی المہدی اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ متقین کے امام با تقوی خدا سے راضی پاک و پاکیزہ ہدایت کرنے والے اور ہدایت یافتہ ہیں واشہد انکا الامتا من ولکا تلمت التقوی وعالم الہدى والعروت الوسقى والحجت على اہل الدنیا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کی اولاد میں جو ائمہ ہیں وہ اصل تقوی اور ہدایت کی نشانیاں ہیں خدا کی محکم رسی اور اہل دنیا پر اس کی حجت ہیں واشہد انکا مومن اور میں گواہی دیتا ہوں کہ میں آپ پر یقین کے ساتھ ایمان رکھتا ہوں و بے اہابکم موقن اور آپ کی بازگشت کا یقین رکھتا ہوں بے سرائے دینی و خواتی میں عملی اپنے دین کے قوانین کی بنیاد پر اور اپنے عمل کے انجام کی وجہ سے و قلبی لقلبکم سیلم اور میرا دل آپ کے دل کے لئے تسلیم ہے و امری لعمرکم متبع اور میرا عمر میرے امور آپ کے امور کے تابع و فرما بردار ہیں و نسرتی لکم معدہ اور میری مدد آپ کے لئے آمادہ ہے حتی یادن اللہ لکم یہاں تک کہ اللہ آپ کی اس خدمت کے لئے ہمیں اجازت دے فماکم ماکم لا معدوبکم تو یا آپ یقین نہ کیے کہ ہم آپ کے اور صرف آپ کے ساتھ ہیں نہ کیا آپ کے دشمن کے ساتھ سلوات اللہ علیکم اللہ کا درود و سلام ہو آپ پر وعلن ارواحکم واجسادکم وشاہدکم وغائبکم وظاہرکم وباطنکم اور درود و سلام ہو آپ کی ارواح پاک پر اور اجساد متحرہ پر آپ کے ظاہر اور باطن پر آپ کے حاضر اور غائب پر آمین رب العالمین آمین اے میرے پروردگار آمین رب العالمین السلام علی الحسین وعلى علی بن الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ